تو یہ گروہ چاند اور سورج کو بھی تھا تو چاند کہتا تھا کہ میں تو یار سب سے حسین بند ہوں مطلب ہے ہی نہیں کمی میرے میں کوئی کوئی کمی نہیں ہے میرے میں تو رب نے اس کو کہہ دیا کہ چل ہے تو تیرے میں کمی نہیں کوئی بھی پر تو نا دے دیا اس کو کچھ بول دیا کہتا ہے کہ چل کمی ہے تیرے میں ایک کرتا ہوں میں کچھ تیرے کو بولتا کچھ دن آئے گا تو اپنی پوری چاند نہیں لے کر پھر تو آدھا ہو جائے گا ہو جاتا ہے آدھورا تو اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو گرور تھا چاند کو کہ میں سب سے حسین ہوں کہ یہ جو گرور تھا چاند کو کہ میں سب سے حسین ہوں دیکھے میرے میاں کا کھیل دیکھ کہہ دیا ہے چاند کو کہہ دیا ہے چاند کو کہ کچھ دن رہ کے تو اے گرور میں کچھ دن رہ کے تو ایک گرور میں پھر خود کو ادھورہ ہی پائے گا آئے ہوا جو گرور پھر سورج کو اس بات کا پھر ہوا جو گرور سورج کو اس بات کا کہ میں آتا بھی ہوں پورا اور رہتا بھی یہ شان سے میں آتا بھی ہوں پورا اور رہتا بھی یہ شان سے نہ ہے کوئی داگ مجھ پہ نہ ہوں میں کوئی ادھورہ سا نہ ہے کوئی داگ مجھ پہ نہ ہوں میں کوئی ادھورہ سا دیکھ میرے میاں کا کھیل دیکھ کہہ دیئے سورج کو کہ گرور ہے تجھے جو تیرے اجالے کا کہ گرور ہے تجھے جو تیرے اجالے کا پورے اجالے میں تجب بھی آئے گا تجھے دیکھ کر بھی کوئی پورا نہ دیکھ بائے گا اچھا ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے کسی کو عشق تو کسی کو ان سب سے دوری ہوتی ہے کسی کو عشق تو کسی کو ان سب چیزوں سے دوری ہوتی ہے اور لاکھ کر لے کوئی جدائے لیلہ مجنو کو لاکھ کر دے کوئی جدائے لیلہ مجنو کو رکھ دیا تیری کہانی پہ جو اللہ میں نے ہاتھ ہے پھر وہ کہانی کہاں دوری ہوتی ہے رکھ دیا جو ہاتھ تیری کہانی پہ میاں نے تو پھر وہ کہانی کہاں ادھوری ہوتی ہے تو مانگ اے سچے دل سے مانگ تو مانگ اے سچے دل سے مانگ یہاں ہر دعا پوری ہوتی ہے اچھا تو جب جدائی ہوتے ہیں نا بندے جدائی ہوتے ہیں ہوتے ہی ہیں سارے تو میں نے لکھا تھا کہ کاش ہم ملے نہ ہوتے کہ کاش ہم ملے نہ ہوتے پکڑ کے ہاتھ اس سفر میں چلے نہ ہوتے کہ کاش ہم ملے نہ ہوتے پکڑ کے ہاتھ اس سفر میں چلے نہ ہوتے نہ ٹوٹتے وعدے نہ ہوتے ہم جدہ شاید کاش اس روزہ ملے نہ ہوتے نہ ہوتی تجھے جرورت میری نہ بنتا میں سہارا تیرا نہ ہوتی تجھے جرورت میری نہ بنتا میں سہارا تیرا نہ ہسے ہوتے تم شاید نہ ہارتا یہ دل میرا نہ ہسے ہوتے تم شاید نہ ہارتا یہ دل میرا الگ الگ ہوتے جو یہ راستے ہمارے الگ الگ ہوتے جو یہ راستے ہمارے نہ ملتے ہم نہ ہوتے ہم جدہ شاید اچھا بلتا ہے کہ جن کو محبت ہو جاتی ہے نا بندوں کو پھر ان کے لیے تو بھی الگی لیول ہوتا ہے نا یہاں الگی لیول ہوتا ہے ان کا پنجابی میں لکھتا نہیں ہو جادا پر لکھا ہے وہ بتاؤں گا کہ رات میں بیٹھ کے میں رات کو بول جاؤں میں رات میں بیٹھ کے رات کو بول جاؤں لکھوں جو تیرے بارے میں ببکت کو بول جاؤں کہ رات میں بیٹھ کے میں رات کو بول جاؤں لکھوں جو تیرے بارے میں ببکت کو بول جاؤں میں آؤں تو کیوں آؤں تیرے خوابوں میں میں جگاؤں تو کیوں جگاؤں تیرے نیندوں سے میں آؤں تو کیوں آؤں تیرے خوابوں میں میں جگاؤں تو کیوں جگاؤں تجھے تیرے نیندوں سے تجھے دیکھ تجھے دیکھتے تیرے خوابوں کو تجھے دیکھ تجھے دیکھتے تیرے خوابوں کو شاید چل رہے ہوں گے کہ امکنی راہوں میں کہ تجھے دیکھ تجھے دیکھتے تیرے خوابوں میں شاید چل رہے ہوں گے ہم کے نیراہوں میں اور سکونسہ ملتا ہے مجھے یہ سوچ کر سکونسہ ملتا ہے مجھے سوچ کر کہ ایک تیرہ سہارائز منطلب اسے دور میں زبیر بھائی سکونسہ ملتا ہے مجھے یہ سوچ کر کہ ایک تیرہ سہارائز منطلب اسے دور میں اور بات عشقی ہے تو تو کہہ کر دیکھ میں آخری نیند سو جاؤں تری باؤں ہوں بلتا ہے کی وہ دعا مانگتا ہے خدا سے وہ دعا مانگتا ہے خدا سے وہ سب کچھ نہیں مانگتا وہ جو مانگتا ہے خدا سے وہ مجھے چھوڑ کر اور کچھ نہیں مانگتا وہ دعا مانگتا ہے خدا سے وہ سب کچھ نہیں مانگتا وہ جو مانگتا ہے خدا سے وہ مجھے چھوڑ کر اور کچھ نہیں مانگتا اب مانگ لیا ہے اس نے اب نہیں وہ اور کچھ مانگتا میں جو مل گیا ہوں اسے تو سب کچھ ہے اسے مل گیا اب میں مانگتا ہوں خدا سے اب میں مانگتا ہوں خدا سے کہ اب نہ کریں مجھے جدا اسے میں ابھی دریہ ہوں یہ چاند تک نہیں پہنچ سکتا کہ اب میں مانگتا ہوں خدا سے کہ اب نہ کرے مجھے جدا میں ابھی دریہ ہوں یہ چاند تک نہیں پہنچ سکتا ہے خدا تو مجھے آسمہ بنا کے اسے میرے پاس رکھ دے